اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں زشان علی آپ دیکھ رہے گلوبل فوڈ سیکرٹس ناظرین آج ہم آپ کو بڑی ہی زبردستی ڈش بتائیں گے جو بہت ہی مزیدار اور لذیذ ہے کھانے میں بچوں میں یہ بانٹیں گے آپ بھی ایسے بنا کے بانٹیے گا تو بچے خوش ہو جائیں گے اور کن کن چیزوں کی ضرورت ہے وہ آپ کو میں سٹیپ بے سٹیپ بتاتا روں گا اور سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ گرم پانی میں میٹھا سوڈا ڈال کے کالے چنے جو تھے وہ بھگو کے رکھ دیئے تھے اور ان کو بعد میں بوائل کر لیں گے اور اس کے ساتھ ہی یہ جو بڑا لوبیا ہے اس کو بھی میٹھا سوڈا ڈال کے گرم پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا ان کو بھی بوائل کر لیں گے اور اس کے ساتھ جو دوسری چیزیں استعمال ہوں گی وہ بھی آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بتاتے ہیں اور اس کے علاوہ ناظرین کھیرے جو ہیں وہ ایسے بریگ بری کار لینے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ ٹوماتر جو ہیں ان کو بھی بریگ بری کار لینے ہیں سبز میرچے ہو گئی لیمن ہو گیا اور آلو ہو گیا آلو کو کیا کرنا ہے پہلے ان کو پیل کرنا ہے پیل کرنے کے بعد ان کے کیوبز بنا لینے ہیں اس کے بعد ان کو بوائل کرنا ہے اگر بوائل کی ہوئے آلو جو ہیں وہ کٹے جائیں تو وہ صحیح طریقے سے کٹتے نہیں ہیں تو اسی لئے سب سے پہلے ان کو پیل کریں گے پھر ان کے کیوبز بنا لیں گے اس کے بعد ان کو بوائل کریں گے اور آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے انشاءاللہ تو یہ دیکھیں ناظرین آلو جو تھے وہ بھی بوائل کر لیے کیوبز کر کے اور باقی کھیرہ پیاز سبز مرچ ٹوماٹر یہ بھی کر لیے تھے اور یہ بھی بوائل ہو رہے ہیں تو اب یہ بھی بوائل ہو جائیں تو اس کے بعد پھر ان کو مکس کرتے ہیں آزان ہو رہی ہے تو آپ کو بعد میں ملتے ہیں لیجے ناظرین لوبیا اور چنے جو یہ بھی بوائل ہو گئے لائٹ چلے گی یہ تو پھر بس موبائلوں کی لائٹوں سے ہی ہم ویڈیو تیار کریں اور اب یہ چنے اور لوبیا اس میں ڈال دیتے ہیں تو یہ ضرورت کے مطابق چاڑ مسالہ ڈال سکتے ہیں آپ نیشنل کا لے لیں یا گھر کا تیار کیا ہوا وہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ اور نمک ڈال دیں گے ہس میں ضرورت اور ان کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اب لائمن میں چھوڑ دیں گے اس کے اوپر موسیقی 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 تو لیجے ناظرین بچوں کو بھی باہر دی اور خود بھی کھا رہے ہیں بہت مدہ آیا آپ بھی یہ ریسپی تیار کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بھی مدہ آجائے گا تو جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر کے آرکی آپشن کو بھی سیلیٹ کر لیں اللہ حافظ